اس ویڈیو میں ہم ایسے جملوں کو پڑھنے اور لکھنے کا طریقہ سیکھیں گے جن میں these اور those کا استعمال کیا جا رہا ہے جب ہم نے ایک سے زیادہ چیزوں کے متعلق بات کرنی ہو جو کہ ہمارے قریب ہی موجود ہوں تو ان کے لیے these کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے these یعنی یہ these یعنی یہ اور اگر ہم نے ایک سے زیادہ چیزوں کے متعلق بات کرنی ہو جو کہ ہم سے دور ہوں تو ان کے لیے those کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے those یعنی وہ those یعنی وہ سب سے پہلے مل کر پڑھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے آپ بھی پڑھئے look at the pictures and answer these questions look یعنی دیکھئے at the pictures یعنی تصاویر کو and یعنی or answer یعنی جواب دیجئے these یعنی in questions یعنی سوالوں کے اس کا مطلب ہوا تصاویر کو دیکھئے اور ان سوالوں کے جواب دیجئے تو دیکھتے ہیں سب سے پہلی تصویر میں کیا ہے یہ ہیں گھڑیاں صرف ایک گھڑی ہو تو اسے انگلش میں کہیں گے clock اور ایک سے زیادہ ہو تو انہیں کیا کہتے ہیں clocks اب مل کر question پڑھتے ہیں what are these یعنی یہ کیا ہیں یہ ہیں گھڑیاں اس بات کو انگلش میں کیسے کہیں گے یہ کے لیے these ہیں کے لیے are گھڑیوں کے لیے clocks تو یہ ہو جائے گا these are clocks clocks یعنی یہ ہیں گھڑیاں چلیے اب اس جواب کو لکھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں اس سے پہلے چند باتوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا جواب لکھتے وقت جملے کے پہلے لفظ کا پہلا لیٹر ہمیشہ capital میں لکھا جائے گا answer یا جواب میں کسی چیز کے متعلق بتایا جا رہا ہوتا ہے اور جب بات مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے آخر میں لگاتے ہیں ایک full stop اس کے علاوہ spelling کو بہت دھیان سے لکھنا ہے اور اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ الفاظ کے درمیان فاصلہ برابر یا ایک جیسا رہے اس فاصلے کو کہتے ہیں space تو یعنی space بالکل equal یا برابر ہونی چاہیے اس طرح آپ کا کام خوبصورت اور صاف سترا لگے گا تو چلیے اب میں جواب کو لکھتی ہوں اور آپ غور سے دیکھئے آپ نے بھی اپنی copies میں بالکل اسی طرح سے لکھنا ہے سب سے پہلا لفظ کیا ہے these اس کا پہلا لیٹر capital T اس کے بعد باقی کے تمام لیٹرز کو کیا لکھنا ہے کیسے لکھنا ہے سمال میں ٹھیکی بات H E S E These یعنی یہ اگلا لفظ R spelling A R E E R یعنی ہیں clocks لکھنے کے لئے C L O C K S clocks آخر میں فل سٹاپ ایک لفظ کے تمام لیٹرز کے درمیان بھی فاصلہ بلکل ایک جیسا رہنا چاہیے ایک لفظ کے تمام لیٹرز کو ایک دوسرے کے بہت قریب قریب لکھا جاتا ہے اب آنسر کو پڑھتے ہیں These are clocks یعنی یہ ہیں گھڑیاں بلکل ٹھیک اب اگلا question سب سے پہلے تصفیر میں دیکھتے ہیں یہ کیا ہیں یہ ہیں ٹکلیاں یعنی صرف ایک ٹکلی ہو تو اسے انگلش میں کہتے ہیں butterfly اور ایک سے زیادہ ہو تو انہیں کہیں گے butterflies butterflies تو اب سوال کو مل کر پڑھیں گے what are those یعنی وہ کیا ہیں وہ ہیں ٹکلیاں اس بات کو انگلش میں کیسے کہیں گے وہ کے لیے those are کے لیے ہیں ٹکلیوں کے لیے butterflies یہ ہو جائے گا those are butterflies یعنی وہ ہیں ٹکلیاں تو اب اس آنسر کو لکھنا سیکھتے ہیں پہلا لفظ those پہلا لیٹر capital T باقی کے لیٹرز small میں T کے بعد H O S E those یعنی وہ O اگلا لفظ R A A R E R یعنی ہیں butterflies لکھنے کے لیے B B U ڈبل T E R Butter اور flies کو اس کے ساتھ جوڑ کر لکھنا ہے flies لکھنے کے لیے F L I E S flies اور یہ ہو جائے گا Butterflies آخر میں full stop those are butterflies یعنی وہ ہیں ٹکلیاں بلکل ٹھیک اب اگلی تصویر میں دیکھتے ہیں یہ کیا ہیں یہ ہیں blocking صرف تعداد میں ایک block ہو تو اسے انگلیش میں بھی block ہی کہتے ہیں اور ایک سے زیادہ ہو تو انہیں انگلیش میں کہتے ہیں blocks blocks اب سوال پڑھتے ہیں آپ بھی پڑھئے what are these یعنی یہ کیا ہیں یہ ہیں blocking اس بات کو انگلیش میں کیسے کہیں گے یہ کیلئے these ہیں کے لئے are اور blockوں کے لئے blocks یہ ہو جائے گا these are blocks یعنی یہ ہیں blocking اور اس سوال اور جواب میں these کا لفظ کیوں استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ blocks ہمارے قریب ہی موجود ہیں تو قریب پڑھی ہوئی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جب ہم بات کرتے ہیں تو these کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اب سوال کے جواب کو لکھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں پہلا لفظ کیا تھا these اس کا پہلا لیٹر capital T باقی کے لیٹر small میں T کے بعد H E S E S these یعنی یہ اگلا لفظ R A R E R یعنی ہیں بلکیں اس کے بعد blocks لکھنے کے لیے B L O C K S blocks آخر میں full stop these are blocks یعنی یہ ہیں blockیں بلکل ٹھیک اب اگلی تصویر میں کیا ہے یہ ہیں پینسلیں صرف ایک پینسل ہو تو اس کے لیے کیا کہیں گے انگلیش میں بھی اسے پینسل کہیں گے لیکن ایک سے زیادہ ہوں تو انہیں کہتے ہیں pencils اب سوال پڑھتے ہیں what are those یعنی وہ کیا ہیں وہ ہیں پینسلیں اس بات کو انگلیش میں کیسے کہیں گے وہ کے لیے those ہیں کے لیے are اور پینسلوں کے لیے pencils یہ ہو جائے گا those are pencils یعنی وہ ہیں پینسلیں اب اس جواب کو لکھنے کا طریقہ سیکھتے ہیں آپ غور سے دیکھئے آپ نے بھی بلکل اسی طرح سے لکھنے کی کوشش کرنی ہے پہلا لفظ ہے those پہلا لیٹر capital T باقی کے لیٹرز small میں T کے بعد اس کے بعد O S E those اس کے بعد R A R E R یعنی ہیں ہیں اور اس کے بعد کیا لکھیں گے پینسلز پینسلز لکھنے کیلئے P E N C T I L S پینسلز آخر میں full stop those are پینسلز یعنی وہ ہیں پینسلیں اس سوال اور جواب میں those کے لفظ کا استعمال کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ پینسلیں ہم سے دور ہیں اور تعداد میں ایک سے زیادہ ہیں بلکل ٹھیک تو یہ تھے these اور those سے متعلق چند سوال اور ان کے جواب اور جوابات کو لکھنے کا طریقہ اب آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور لکھنے کی کوشش جاری رکھئے